بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات و السلام علی رسول کریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین احماباد سامین گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں دل اللہ رسول کا مسکن ہے جب یہ اللہ کے غیر کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو ظلت اور رسوائی کی سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا دنیا کی اصل ہی دھوکہ ہے آپ جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے اخلاص نیت کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں آپ کا دل ٹوٹ جائے گی اور اللہ سے کی جانے والی محبت کبھی برباد نہیں کرتی پریشان نہیں کرتی دوستیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا آپ جب کسی سے دوستی لگاتے ہیں اور وہ محبت کی حد تک چلی جاتی ہے تو ایک نہ ایک دن آپ کی امید ٹوٹ جاتی ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں دل شکستہ ہو جاتے ہیں چونکہ جو سٹیٹس اور جو مقام و مرتبہ اللہ رسول کا حق ہے استحقاق ہے وہ ہم نے کسی اور کو دیا ہوا ہے تو دھوبنا تو لازمی انصر ہے اس کا کسی کی محبت میں ساری رات جاگنا سخت سردی میں اس سے باتیں کرنا گرمی میں اس سے باتیں کرنا نہ کام کا ہوش ہے نہ پیسے کا ہوش ہے نہ وقت کا ہوش ہے نہ اپنا ہوش ہے یہ اللہ کا رائٹ ہے منت کرنا سماجت کرنا گڑ گڑانا یہ اللہ کا رائٹ ہے کہ اس کی محبت میں انسان تھکے اس کی محبت میں انسان زلیل ہو اس کی محبت میں انسان مجاہدہ کرے تو جب یہ کسی انسان سے ہوتی ہے تو چند دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے سکون نہیں ہوتا اور بعض اوقات سامنے والے کا رویہ رویہ آپ کی امیدوں پر پانی پھیرتا ہے آپ کی محبت کو نفرت میں بدلتا ہے سامنے والے کو اس طرح احساس نہیں ہوتا آپ کے جذبات کا ظاہر سی بات غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن آپ پریکٹیکلی جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ تو اس کو نظر آ رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے محبوب کو یا اپنے پارٹنر کو قصوروات ٹھہرانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے غلطی ہماری ہے کسی کے در پہ نہیں جانا چاہیے اللہ رسول کو چھوڑ کر کسی کو حد سے زیادہ نہیں چاہنا چاہیے کسی کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے کسی کو اتنا ہی چاہو کہ جی بہل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے تو غلطی انسان کی ہے یہ اللہ رسول کا حق ہے کہ ہم ہر وقت انہی کو سوچیں انہی کے پیچھے بھاگیں انہی کی محبت میں اپنے آپ کو تھکائیں راتوں کو جاگنا پڑے دن کو تھکنا پڑے پیسہ بغیر کسی حساب کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں یہ اللہ رسول کا حق ہے اور جب یہ کسی اور کی نظر ہوتا ہے وہ انسان تڑپتا ہے ماہی بیعاب کی طرح میں آپ سب حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اللہ رسول کی طرف آئیں اللہ رسول کی محبت کی طرف آئیں سب کو ماف کرتے کسی نے میرے ساتھ اگر برا کیا ہے میں نے ماف کیا میں نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو میں اس سے مافی مانگتا ہوں ہم یہ سارے عظم کریں اور اللہ کی طرف آئیں فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ دُوڑوا اللہ کی طرف دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے دنیا کی عزت بھی عارضی ہے بلکہ دھوکہ ہے اس کی محبت بھی دھوکہ ہے اس کی نفرت بھی دھوکہ ہے اس کی خوشیاں بھی دھوکہ ہے اس دنیا میں محبت میں کامیابی صرف اللہ رسول کے در پر ہے اور وہ قدردان ذات ہے آپ کی دی ہوئی محبت واپس کریں گے دنیا واپس نہیں کرتی آپ کے آنسوں کی قیمت لگے گے آپ کے رات کا جاگنا سخت سردی میں سخت گرمی میں اللہ اس کی قیمت لگائے گا آپ اللہ کی محبت میں اپنے معاملات آگے پیشے کرتے ہیں کہ میں اللہ کا حق پورا کرنے جا رہا ہوں چاہے وہ نماز ہو تلاوت قرآن ہو یا اللہ کی رضا کے لئے کسی کی مدد ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ اپنے ذاتی کاموں کو مؤخر کر دیتے ہیں اور اللہ کے کاموں کو مقدم کرتے ہیں اللہ اس کی قیمت لگائے گا انسان خود کمزور ہے وہ کسی کو دیکھیا سکتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ محبت اس سے کریں جو قدردان ذات ہے چونکہ محبت میں ٹوٹا ہوا دل سملتا نہیں ہے ہم اپنے ذہن میں قصر تعمیر کرتے ہیں وہ ایک دم ٹوٹ جاتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے سب سے بڑی غلطی چاہا کیوں حد سے زیادہ کیوں چاہا اعتدال ہونا چاہیے لیکن جو بھی ہے دیر آئے درست آئے اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے کہ مجھے اپنی محبت اتا فرما مجھے اپنی الفت اتا فرما مجھے اپنی اطاعت پہ کھڑا ہونے کے لیے وہ درد دل اتا فرما سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کبھی کسی سے دل نہ لگائیں کبھی حدوث سے تجاوز نہ کریں کوئی بدل نہیں ہے احساس ختم ہوتی اخلاقیات ختم ہوتی اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس غلطی کی معافی مانگیں کہ یا اللہ میں تجھے چھوڑ کر اوروں میں پیار ڈھونڈتا رہا عزت ڈھونڈتا رہا کچھ حاصل نہیں ہوں جنید جمشید صاحب کی ایک حمد دعا کا شیر ہے نا لٹا کر ساری پونجی غفلتوں عسیہ کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچے میں میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں بروکن ہرٹ عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں تو میں انہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھئی جو ہو گیا سو ہو گیا واپس آجا اور کسی کو الزام نہ دوں خود کو الزام دوں میری غلطی ہے میرا قصور ہے یا اللہ مجھے معاف فرما اور اپنی محبت عطا فرما تو میں سارے نوجوانوں سے سننے والوں سے کہوں کہ اللہ کی طرف آئیں اللہ کے رسول کی طرف آئیں ان جیسا قدردان کوئی نہیں ان جیسا سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ان جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں inin òn